موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چائنل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور کرے اور دلی حاجات پوری کرے تو یہ ہے ابھی تقریباً دس یارم بجے کا ٹائم تو یہاں پہ میں دھو رہی تھی برطن میں نے سنچا چلو تو یہاں پہ بس جلدی جلدی میں برطن دھو رہی تھی آپ لوگ سنائیں کیا ہو رہے کیسے آپ سب کیسے ہوزر رہے ہیں آپ کے دن تو آج کی ویڈیو میں نے بنائی میں تو سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ دعا کرنا چاہتی ہوں جو میرے چینل پہ آتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں اور اس کے بعد میری ویڈیو کو واش کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ میری ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں مطلب کیا ہے کیا نہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ آتے ہیں میری ویڈیو کو جتنا بھی دیکھتے ہیں اس کے لئے ان کا تھانکس آلات اور اس کے علاوہ جو بھی مطلب اتنے زیادہ تو نہیں ہے سبسکرائبر اور نہیں اتنے ویوز زیادہ ہوتے پر جو آتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں ان کا تہہے دل سے شکریہ دا کرنا چاہتے ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے ہی مجھے دل کرتا ہے کہ میں ویڈیوز بناؤں نہیں نہیں اور اپلوڈ کرو ابھی اتنے ویوز اور اتنے سبسکرائبر نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ سبسکرائبر بھی زیادہ ہو جائیں گے اور ویوز بھی زیادہ ہوں گے تو جناب یہاں پہ میں نے دن کا کھانا بنایا ایک سیٹ پہ میں روٹیاں بنا رہی تھی اور دوسری سار سالن بنایا تو میں مطلب ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہم مطلب ایزا ہو بھی ہم نے یوٹیوب کو سٹارٹ کیا میں یہاں پہ بھی یہ بلکل نہیں کہوں گی کہ میں نے ایزا ہو بھی سٹارٹ کیا میں ویسے چوہ چوہ ٹیچنگ کرتی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا تو کچھ ہوتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ہاں یہاں سے بھی ارننگ ہو سکتی ہے تو میں نے کہا چلو سٹارٹ کر کے دیکھتی ہوں میں بلکل جھوٹ نہیں بولوں گی کہ میں نے ایزا ہو بھی سے لیا کہ ہاں صرف شوک تھا میں یہ بھی بلکل نہیں کہوں گی کہ نہیں میں نے اسے پیسے کی گھٹ سے نہیں سٹارٹ کیا چینل مجھے نہیں پتا کہ میں سکسیسفل ہوں گی نہیں ہوتی مونیٹائزیشن آن ہوگی نہیں ہوگی لیکن بس میں نے اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کر دیا اور اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ضرور 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 میں بھی سکسیسفل یوٹیوبر بن جاؤں گی تو بس مجھے آپ کے پیار کی آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ سب بہتر ہوگا کیونکہ سب سے پہلے تو انسان اللہ پاک پہ یقین رکھیں کیونکہ انسان کی لکھ میں جو ہوتا ہے اللہ پاک نے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے تو بس یہاں پہ روٹی وغیرہ بنائی میں نے کھانا وغیرہ کھانا کھانے کے بعد یہاں پہ سبزی لائی تھی تو وہ تو میں نے واش کر کے رکھ دی تھی یہاں میں دھنیا کہا اس کو ساف کر لیتی ہوں آپ سب سنائیں بس آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے بھی سکس کرے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی شوک بھی یوٹیوب پہ آتے ہیں کہ ہن صرف ان کو شوک ہوتا ہے ان کا ٹائم سپینڈ نہیں ہو رہا ہوتا یہ کچھ بھی آتے آکے یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں لیکن میں تو یہاں پہ مجھے بھی تھا شوک یہ نہیں کہتی کہ شوک نہیں تھا لیکن جو سب سے بڑی ہوتی ہے کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ آج کل کے ٹائم میں بیشک ایک بندہ ہے دو ہیں تین ہیں جتنے بھی ہیں ان کے لیے منیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے میں چاہتی کہ اپنے husband کو سپورٹ کروں تو teaching تو میں کر رہی ہوں اور بتاؤں میں آپ کو یہاں پہ آپ لگ سن سن کے بور ہو جائیں گے لیکن بس سیمپل سی بات کہ میں اپنے husband کو سپورٹ کرنے کے لئے میں سوچا چلو میں یوٹیوب چینل سٹارٹ کر لیتی ہوں اب مجھے تو کنفرم نہیں ہے کہ میں سکسیس فول ہوں گی نہیں ہوں ٹوپک پہ بھی ویڈیو بنالوں میرے مطب ویوز اتنے زیادہ نہیں آرہے ہوتے تو کم ہیں لیکن جو آرہے ہیں میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو آکے آتے ہیں اور اتنے اچھے کمیٹس کرتے ہوں سب کمیٹس جو آتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے میری ویڈیو دیکھتے تو وہی میری بہت بہت سٹریند تھے ان کو دیکھ مطب ہوتا ہے جیسے موٹیویشن ملتی ہے ویوز کم آرہے تو میں سوچتی ہوں نہیں یہ کیا مطب میرے ایک منٹ کے لئے کہیں مائن میں آتا ہے کیا ویڈیو بنانی لیکن پھر میں کہتی ہوں جو میں کمرس دیکھتی ہو نا اور بیشک چالیس ویوز ہوں پچاس ہوں جتنے بھی میں دیکھتی تو میں کہتی ہوں نہیں کرنا ہے کام بس انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک مجھ پر ضرور رحم کرے گا اور انشاءاللہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں گی آپ سب کی ہیلپ کے ساتھ انشاءاللہ تو ہر کسی کا زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے کچھ لوگ شوک کے تحت آ جاتے ہیں کچھ لوگ اپنی پرابلم کے تحت آ جاتے ہیں بس اور ہوتے تو آپ لوگ کی ہیں جو عام سے انسان کو اتنی انچائی پر لے کے جاتے ہیں تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کی پریشانیوں کو دور کرے چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہے اولاد کے حوالے سے اللہ پاک جو بے اولاد انہیں اولاد عطا کرے کیونکہ کہتے ہیں جب آپ کسی کے لئے دعا کرتے تو اللہ پاک آپ کی دعا بہت جلدی سن لیتے ہیں تو بس آپ لوگ اسے بھی روکست کروں گی کہ آپ لوگ اپنی پیاری دعا وں کباب کیسے بنتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ ابھی تک نیو ہیں اور آپ نے میرا چینل ابھی تک سب 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 ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو کمرس ہوتے ہیں کہ ہاں جی کمرس زیادہ ہوں گے لیکن لائکس بہت کم ہوتے ہیں آپ لوگ بس جب ویڈیو آن کرتے ہیں نا تو ایک دم سے لائک کر لیا کریں اور یہاں پہ بس میں شامی کباب بنائے تو آپ لوگ بتائیں آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بچے آپ کے کیسے اللہ پاک بس سب کے بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے یہاں پہ بس میرے کباب تقریبا ریڈی ہونے لگے تھے تو دو سیڈ بنے کتنے تھے 20 سے اوپر تھے وہ کمپلیٹ ہوئے سسٹر بھی آئی ہوئی تھی تو بس اس کے ساتھ گفش لگائی کباب وغیرہ بنائے بہت مزے کے بنے تھے بہت زیدہ آپ لوگ پاس ہوتے تو آپ کو ضرور ٹیسٹ کرواتی تو یہاں میں بس جلدی کباب بنانے کے بعد میں نے ان کو ٹیسٹ کیا میں اور میری سسٹر نے تو کافی اچھے تھے تو بس آپ لوگ ضرور 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 اور میرے چینل پہ آیا کریں میری ویڈیوز کو ووچ کیا کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں مطبعہ آپ لوگ بہت بڑی موٹیویشن ہو میرے لئے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہو بس یہاں پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت انشاءاللہ ملیں گے نیکس بلوگ میں اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں مطبعہ ان سے سوری کرتی ہو میں اپنا پوائنٹ اف یو دے رہی بس یہی میرا تھا کہ میں کسی بھی طرح اپنے ہزبن کو سپورٹ کروں تو اب بہت خیر میں اتنی کوئی بہت عالی شان یوٹیوبر نہیں بن گئے کہ میں بہت بڑی یوٹیوبر ہوں یا کچھا بھی تو میں بلکل چھوٹی سی ہو نا تو انشاءاللہ اگر اللہ آپ نے قسمت میں لکھا ہوا تو ضرور کامیاب ہوں گی اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ ضرور کامیاب ہوں گی اللہ حافظ بولنے کے بعد میں نے آپ بہت اتنا لمبا بھاشن دے دیا پلیز بور اگر ہوئے تو اس کے لئے بھی سوری پر میں نے اپنا پونٹ ایف یو دیا تو اس کے ساتھ بس میں آپ سے چاہوں گی اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں اور اب پکا والا بائی اللہ حافظ ملتے ہیں